اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه القول رب زدنی علماء اللہم بقینا فجم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید والدلہ کی سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو خیریت سے رکھے زمان میں رکھے قرآن سے جوڑ کے رکھے اللہ تعالی قرآن کو ہمیں دلوں کی بہار بنا دے آنکھوں کا نور بنا دے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اللہ تعالی قرآن سے ہمیں اس کو سیکھنا اس سے پڑھنا اس سے عمل کرنا ہمارے احسان کریں اور اس کو ہمارے لئے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے آمین آج کا حمل احسن ہے سورہ آل عمران آیت نمہ 156 سے 164 تک ہم اس کی وائٹ ٹور ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہماری ہر کوشش کے بدلے ہمیں اجر عطا فرمائے اور اپنے مقبولین میں دیکھتے ہیں جب اللہ accept کر لے شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمہ 156 اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تکونو نا تم ہو جاؤ فیلے نہیں ہے جیسے لا تکونو نا ہو جاؤ کا طرح لائق اللذین ان کی طرح کفر جنہوں نے کفر کیا وقالو اور انہوں نے کہا لی اس کے بعد اللہ یا اللہ آتا ہے اس کا مطلب ہے کس سے کہو وقالو اور انہوں نے کہا کس سے کہا لی اخوانہیم اپنے بھائیوں سے کہا تو ٹرانسلشن بسیکلی سے والی آپ کا سمجھ کر رہے آپ کو پتا ہوں نہیں ہے کہ یہ جس سے کہا جا رہا ہے اس کا انہوں نے کہا لی اخوانہیم اپنے بھائیوں کو اور سے بھی ٹھیک ہے اس کی ٹرانسلشن اذا جب دربو وہ چلے پھرے فیل اردی زمین میں دادرہ بار اٹھو ہے دربا جب اردھ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے میننگ ہوتا ہے ٹرابل کرنا زمین میں دربو فیل اردی جب وہ چلے وہ جمع کا سیخ ہے وہ چلے زمین میں دربا یدربو جب اردھ کے ساتھ آتا ہے تو چلنے پھرنے کے میننگ میں آتا ہے جیسا کہ ہم سورہ مائدہ کی آیت میں 106 میں دیکھتے ہیں ان ان تم اگر ہو تم درب تم ٹرابل کرتے فیل اردی زمین میں یعنی کہ زمین میں ٹرابل کر رہا تو زمین میں ٹرابل کرنے زمین میں ٹرابل کرنے کے لیے آتا ہے جب یہ اردھ کے ساتھ آتا ہے او یا کانو تھے وہ غزن غازی لڑنے والے اچھا غزن جو ہے یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے اس کا روٹ ورڈ ہے غین زا واو غزوہ سے یاد رکھیں غزوہ جو ہوتا تھا آپ کو پتا ہے غزوہ تبوک غزوہ خندق غین زا واو روٹ ورڈ ہے اس سے غزوہ سے آپ یاد رکھیں غزوہ بسیکلی جنگ ہوتی تھی اور غزن اس میں فائٹ یعنی کہ او کانو غزن کہ وہ لڑنے والے فائٹ کرنے والے تھے تو غازی کسے کہہ جاتا تھا جو بھی فائٹ کرنے جاتے تھے جنگ میں ان کو غازی کہا جاتا تھا اور وہ بچ کے آ جاتے تھے تو غازی نہیں تھے کیونکہ وہ لڑنے جا رہے تو غازی ہی ہیں لیکن جب وہ شہید ہو گئے تو پھر شہید کھیلاتے مگر غازی فائٹنگ ون کو کھا جاتا ہے ٹھیک قرآن میں یہ ایک دفعہ ہے مگر ہم لوگ غازی کا لفظ اردو میں بھی use کرتے ہیں اردو شہیدی میں بھی اور basically غازی کا مطلب ہے the one who fight لیکن قرآن میں یہ ایک ہی دفعہ ہے غزن fighting اور کانو یہاں تھے وہ غزن فائٹ کرنے والے لو اگر کانو ہوتے وہ اندنا پاس ہمارے سورے اندہ جو ہے اس کی میننگ ہے پاس اور اندنا پاس ہمارے ماں ماں تو نہ وہ مرتے ماں تو بھی سب پلورل کا سیغہ ہے سب کے آخر میں آپ خواہ ساکن دیکھ رہے ہیں آرالیف کے ساتھ ماں تو نہ وہ مرتے وماں اور نہ قتلو وہ قتل کیے جاتے یہ بھی مادی مجھول کا سیغہ ہے ہم فعلہ کے وزن میں قتلو قتلنا تو یہ سب مجھول ہم نے پچھلی سبق میں بھی پڑھا تھا جہاں پہ شروع ہوا تھا سورہ آل عمران کا 144 اس میں بھی تھا کہ پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا افائی ماں تا پھر اگر وہ مر جائے او یہاں قتل کر دیے جائے انقلب تم کیا تم پھر جاؤ گے تو قتلہ یہ واحد مذکر کے سیغے میں مادار مجھول تھا قتل کر دیے جائیں اب قتلو وہ قتل کیے جاتے یہ بھی مجھول ہے تو بس مجھول کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی اس طرح ہوتی ہے بلکہ آج کی لسن میں ہم دو تین دفعہ اور دیکھیں گے اس کو تو اب آپ کو یاد ہو جائے گا کہ یہ مجھول ہے ماضی مجھول قتلو وہ قتل کیا جاتے لی تاکہ فیل سے پہلے جب لی آتا ہے ٹرانسلیشن موصلی تاکہ ہوتی ہے اس کی تاکہ یا جعالہ وہ بنا دے اب کون بنا دے اس کے دور جو ہے اس زمیر کا وہ لفظ جلالہ آ رہا ہے بعد میں مرفوع حالت میں یا جعالہ تاکہ بنا دے اللہ دالکہ اس کو حسرت حسرت کا سبب فی قلوبہم ان کے دلوں میں واللہ اور اللہ یحیی زندہ کرتا ہے ویمیت وہ موت دیتا ہے واللہ اور اللہ مما اسے جتا عملون تم عمل کرتا ہے بس یہ خوب دیکھنے والا ہے ون فیفٹی سیون وَلَئِن اور البتہ اگر قُتِلْتُمْ قَتَلْكِيَ جَاؤْتُمْ اوپر دا قتل کیے جاتے وہ قتل کیے جاتے وہ جباں کا سیغہ قتل کی جاتے اب ہے قُتِلْتُمْ قَتَلْكِيَ جَاؤْتُمْ یہ بھی مجھول فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں او یا مطم مر جاتم مطم ماتا یموتو اس کا روٹ ورٹ کہا تھا موت سے اردن میں موت بھی ہوتا ہے عربی میں بھی ہوتا ہے تو مِمْ وَاتَا روٹ پر مُتْتُمْ مَرْجَوْتُمْ لَمَغْفِرَتُنْ الْبَتَّا مَغْفِرَتْ بَخْشِشْ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ کی طرف سے رحمتن اور رحمت خیرن بہت بہتر ہے مِمَّا اس سے جو یہ جمعون وہ جمع کر رہے ہیں وَلَئِنْ اور الْبَتَّا اگر مُتْتُمْ مَرْجَوْتُمْ اس میں مُتْتُمْ میں ایک تا پہ آپ کو تشدید دیکھ رہی ہے تا پہ تشدید میں ایک تا جو ہے وہ روپ ورٹ کی ہے مِمْ وَاتَا کی اور ایک تم کی اسی لئے تا پہ تشدید دیکھ رہی ہے مُتْتُمْ مَرْجَوْتُمْ او یہاں قُتِلْتُمْ پھر آگے پیسے قُتِلْ تُمْ قَتَلْ كِيَا جَاؤُمْ لَا إِلَّا اللَّهِ لَا الْبَتَّا إِلَا اللَّهِ طرف اللہ کے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جب ادھر جزم یہ رکھا ہوتا ہے گول سرکل اس کا مطلب ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا اگر ہم اس کو پڑھ لیں گے لَا إِلَا اللَّهِ تو اس کے میننگ ہوگے نہیں اللہ کی طرف تم اکھٹے کیا جاؤ گے ناؤزباللہ بلکل مطلب بدل جائیں گے یہ اس کے مطلب بلکل اپوزٹ ہوتا ہے یہ لام پر خالی زبر ہے اس کے مطلب البتہ یعنی یقیناً اللہ کی طرف تمہیں اٹھا کھٹا کیا جائے گا تو اسی لئے بہت امپورٹنٹ ہے تجوید کے ساتھ بھی قرآن پڑھنا حق ادا کرنا ہمیں پتا ہونا چاہیے کیا چیز پڑھنی ہے کیا نہیں تو کیسے پڑھیں گے لائلاللہ لا پر زبر اس کے لئے مو نہیں کھولے گا لا کی طرح ورنہ میننگ بتل جائیں گے لائلاللہ البتہ طرف اللہ کے تحشرون تم اکھٹے کیے جاؤ گے تایا یہاں پر پیش ہو تھرڈ لیٹر پر زبر یہاں کھڑی زبر ہو کلیر گیو ہوئے ہے کہ یہ مدارے مجھول ہے تحشرون تم ہاشین برا کا مطلب ہے اکھٹا کیا جائیں گے تحشرون تم اکھٹے کیے جاؤ گے تو مجھول کی ٹرانسلیشن اس طرح ہی کی جاتی ہے تو رحمون تم رحم کیے جاؤ گے جزلمون وہ ظلم کیے جائیں گے تو اس طرح ٹرانسلیشن اس کی یاد کریں ہائلائٹ کریں گے تو زیادہ خیال سے یاد کر سکیں گے فَبِمَا فَبِرْ بِمَا بَوَجَا اس کے تو بِمَا کی ٹرانسلیشن کے بَوَجَا رحمتن رحمت کے من اللہ اللہ کی طرف لِنْتَ نرم ہو گئے آپ لِنْتَ کا روٹ ورد ہے لام یا نون لائن لائن جو ہے لین لائن جو ہے یہ کہتے ہیں نرمی اور میننگ جب یہ لام یا نون ہم دیکھیں گے اس کے میننگ جنٹلی یا ریلیکس یعنی کسی سے بہت نرمی سے ڈیل کرنا یا ریلیکس ہونا دونوں میننگ میں آتا ہے کہ بہت ریلیکس ہو نرم وہ بھی ریلیکس ہوتا ہے جیسے لین نرم ہو گئے آپ تو یہ فعل ماضی ہے فعل ماضی کے آخر میں جو تاپس زبر ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ کے لئے تو نرم ہو گئے آپ لہم ان کے لئے تو یہ فعل ماضی ہے اس کو قرآن میں دیکھتے ہیں اور کہاں پہ روٹ ورڈ ہوتا ہے سورہ زمر کی آیت میں 23 ہے اس میں بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے جلدے سکر جاتی ہیں شیور کرتی ہیں ثم پھر تلینو ریلیکس ہو جاتی ہیں اور پھر ان کی خالیں نرم پڑ جاتی ہیں اس کے اردو میں ٹرانسلیشن کہے تلینو جلودوں میں ان کی خالیں نرم پڑ جاتی ہیں تلینو کا لفظ لامیانون سے یہ مدارک سیغ ہے پھر ایک دفعہ اور جہاں پہ سورہ طوحہ کی آیت میں 44 ہے اس میں اللہ تعالیٰ جب کہا تھا ان کو فقول لہو اچھا اللہ تعالیٰ موسیٰ حضرت حارم کو کہا تھا کہ اس کو فرعون سے بات کرنا قولا بات لیین جنٹل نرم انداز میں بات کرنا تو نرمی کے لئے اسم کی طرح لیین تو نرم بات کرنے کے لئے یوز ہو رہا ہے تو یہاں نرمی کی میننگ آتا ہے اور ریلیکس کے تو بوجہ رحمت کے مین اللہ اللہ کی طرف سے لنت نرم ہو گئے آپ لہم ان کے لئے ولو اور اگر کنت ہوتے آپ فضل تن تن خو اچھا یہ روٹ ورد تو آپ کو نظر آ رہا ہے فا زو زو یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ once ہے ایدھر ہے اس کے میننگ کیا ہے فضل کے جس طرح آپ ہوتے روڈ جیسے روڈ روڈ کے میننگ ہے تن خو ہوتے یہ ایک ہی دفعہ قرآن میں پھر غلیظ القلب سخت دل غلیظ ہم او دوں میں جب بھی یوز ہوا ہے سختی کے میننگ میں عذاب غلیظ تو عذاب اسی طرح غلیظ تو بہت ہی پکا والا وعدہ حرش اور سختی اس میں پائی جاتی ہے حرش قلب کے ساتھ غلیظ ایک ہی دفعہ قرآن میں آیا ہے یہاں پہ غلیظ القلب سخت دل یعنی ہرش ہو یہاں پہ ہم غلیظ کو سختی کے میننگ میں ہرش کے معنی میں اور کہیں دیکھتے جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمانوں کو وَلْ يَجُدُ اور چاہیے کہ وہ پائیں یعنی کافر پائیں فی کم مسلمانوں میں تم غلز ہارش پائیں سختی پائیں یہاں پہ بھی غلز تو یہ اسن کی طرح ہے یہ بھی غلز ہارش اسی طرح ایک جو اور دیکھ لیتے ہیں بس یہ فی تحریم کی آیت نمبر نائن میں کہ نبی صلی اللہ کفار و منافقین سے جہاد کیجئے وَغْوز آلیہم اور ان پر سختی کیجئے تو جب بھی غلز روپورڈ ہوئے تو زیادہ تر سخت سویر اس طرح کے میری میں آیا ہے اس کی اگزیمپل ہم نے اس لئے ایسی تک لی کہ آپ پتہ چلا گئے ہارش نیس اور سخت دل ہارش ہارٹ لنفدو البتہ لنفدو البتہ وہ منتشر ہو جاتے انفدو ینفدو جب آتا ہے تو اس کا روٹ ورڈ ہے فا دود دود اس کا روٹ تھا فا زو اس کا ہے فا دود اور دود قرآن میں یہ روٹ ورڈ جب اس طرح آتا ہے انفدو ینفدو اس کے میننگ ہوتے منتشر ہو جانا اور یہ قرآن میں ہمیں یہ روٹ بہت زیادہ نہیں نظر آتا تین دفعہ فیل کی طرح نظر آتا یہ اور باقی اسم کی طرح نظر آتا اور اسم کے میننگ بلکل ڈیفرنٹ ہے لیکن منتشر ہونے کے معنی میں فیل ہونے کے میننگ میں یہ نظر آتا ہے انفدو ینفدو البتہ وہ منتشر ہو جاتے نون باپ کی ہے اس کو دیکھتے ہیں قرآن میں کہا نظر آتا یہ سورہ جمعہ کی آیت میں 11 میں ہے کہ جب وہ دیکھتے تجارت یا لہو یعنی کہ انفدو ریشت الہیہ اس کی طرف چلے جاتے یعنی ان چیزوں کی لپک جاتے تو منتشر ہو جاتے نبی صلی اللہ کے پاس سے تو یہاں پہ انفدو یا فدو تھوڑے سے منتشر سے مگر اس کے بعد ایک جگہ قرآن میں اور ہے آپ کے آس پاس سے آپ کے حول اردو میں بھی ماحول کہتے ہیں تو آس پاس اردیت کوئی کہا چاہتا ہے بین حول کا آپ کے آس پاس سے فعفو بس درگزر کیجئے انہم ان سے وستغفر فعفو بھی فعل امر ہے درگزر کیجئے انہم ان سے وستغفر یہ بھی فعل امر اور بخشش مانگ کنسلٹیشن کو کہتے نا وَالْعَمْرُ شُورَ بَيْنَهُمْ کہ ان کے جو معاملے ہوتے ہیں واپس میں کنسلٹیشن سے کرتے تو شاور کر کے اس طرح فعل کر کے قرآن میں یہاں پر بس آپ دیکھ رہا ہے یہ روپر بہت کم نظر آیا قرآن میں مگر اردو میں ہم مشورہ شورہ یہ سب کچھ کہتے ہی تو مشورہ کیجئے ان سے فلامری معاملے میں اور ایک اور جو قرآن میں دیکھتے ہم سور بقرہ کی آیت میں جہاں پہ یہ اس کا ذکر رضا کا وہاں پہ وَتَشَاوُرِن این کنسلٹیشن مشورہ باہم مشورہ کر کر لو تو تشاور کی مینی ہاں پہ مشورہ کیجئے کنسلٹ کیجئے ہم ان سے فلامری معاملے میں فائدہ پھر جب آزم تبختہ ارادہ کرنے آپ فتوکل تتوکل کیجئے یہ بھی فیل امر اللہ پر اِن اللہ بے شک اللہ یحب محبت رکھتا ہے المتوکلین توکل کرنے والوں سے مین پہ پیش این اون آخر میں ہوں ٹرانسلشن والوں کر پی کرتے اِن اگر مدد کرے تمہاری وہ مدد کرے تمہاری اب وہ کون ہے لفظ جلال بعد میں پھر آ رہا ہے مرفوع حالت بتا رہی ہے تو اللہ مدد کرے تمہاری ٹرانسلشن ہم ایسی یاد کریں گے لیکن ہمیں پتا ہونا چاہئے کہ یہ یا کی ٹرانسلشن وہ مدد کرے کم تمہاری وہ کون ہے اللہ تعالی کا نام ہے بعد میں غالب فعائل کا وزن ہے ٹرانسلشن کوئی غالب آنے والا لکم تم پر وَإِن اور اگر يَخْذُلْكُم وہ چھوڑ دے تمہیں خَذَال لام روٹ ورڈ يَخْذُل وہ چھوڑ دے اور کم تمہیں خَذال لام روٹ ورڈ قرآن میں کم ہی توٹل تین ٹائم یہ روٹ ورڈ اس میں چھوڑنے کے میننگ آتے ہیں قرآن میں ایک جگہ شیطان کو کہا کہ قَانَ شَيْطَانُ اور ہے شیطان جیل انسان کو خَذُولَ چھوڑ دینے والا دغا دینے والا چھوڑ چھوڑ کے جانے والا تو خَذُولَ کا لفظ یوز ہوئے قرآن میں اور فیل کی طرح بس یہیں بھی یوز ہوئے وَاِنْ يَغْدُلْكُمْ وَا چھوڑ دے تمہیں فَمَن تو کون ہے فَمَن جب سوالیہ ہوتا ہے تو کون یا کس نے ٹرانسلیشن ہوتی فَمَن تو کون ہے ذَلَّذِي وہ جو يَنصُرُكُم مدد کرے تمہاری منبادی بات اس کے وَاللَّهِ اور اللَّهِ پر جب عَلَى اللَّهِ شروع میں آتا ہے اس میں ہم ہی کو ایڈ کرتا ہے یہ بسیکلی اختصاص کہلاتا ہے سپیسیفیکیشن تو اس لئے ہی کی ٹرانسلیشن ضرور آنے چاہیے وَاللَّهِ اور اللَّهِ پر فَلْ بس چاہیے کہ یہ توقل توقل کیا کرے المؤمنون ایمان والے وَمَا کَانا اور نہیں ہے یا غل وہ خیانت کرے اچھا غَلَّا يَغُلُّ کر کے یعنی یہ فیل کی طرح قرآن میں دو دفعہ دو دفعہ نہیں پانچ دفعہ آتا ہے اور اس میں یہاں پہ اس کی میننگ صرف جیسے یہاں پہ تین دفعہ آپ کو دیکھ جائے گا تو اس کی میننگ یہاں پہ ہیں خیانت کے دیفراد کے مگر باقی جگہ پہ جب یہ دو دفعہ اور آئے گا یہ فیل کی طرح اس کے میننگ جس تین کرنا ہے یعنی جیسے یہاں پہ ایک آیت ہے کہ انہیں چین کر دو تو چین کرنے یا غلت ایدیہم ان کے ہاتھ باندھیے گئے تو چین کرنے کے میننگ میں آتا ہے یہ دو دفعہ قرآن میں جب فیل کی طرح تھا خیانت کے میننگ میں صرف یہیں پہ اور جب اسم کی طرح آتا ہے تب بھی اس کے میننگ میں غل کینے کو کہا جاتا ہے مگر دی فراد کے میننگ میں صرف یہیں پہ اسی آیت میں یہ نظر آئے گا خیانت کے میننگ میں غین لام لام روٹ ورڈ غلہ یغلو ہے یہ فیل ہے یغلو وہ خیانت کرے ومن اور جو کوئی یغلل خیانت کرے گا یکتی وہ لے آئے گا حمزہ تایا روٹ ورڈ جب یہ اکیلہ آتا ہے اس کا مطلب وہ تو تو کم آنا لیکن جب اس کے بعد بی آ رہا ہو جیسے کہ یہاں پہ آ رہا ہے تو اس کے مطلب وہ تو تو برنک یعنی کہ لانا یتی وہ لے آئے گا بی ماں اس کو جو غلہ اس نے خیانت کی اس میں اور اس میں کیا فرق ہے یا پہلے دیکھ رہے آپ کو تو یہ مدارے ہے غلہ جو ہے یہ ماضی ہے غلہ اس نے خیانت کی اور فعل ماضی کے آخر میں جب زبر ہوتا ہے یا کھڑی زبر دن قیامت کے ثمہ پھر تو وفا پورا پورا دیا جائے گا وفا یا روٹ ورڈ ہے وفا یا روٹ ورڈ وفا یو وفی کر کے جب آتا ہے فا پہ تشدید کے ساتھ تو اس کی میننگ زیادہ طرح آپ یہی دیکھیں گے پورا پورا دیا جائے گا تو پہ انفل تو وفا پورا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو ماں کا ثبت جو اس نے کھمایا وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ سورہ بقرہ میں ہم دیکھ چکے ہیں ایسی آئے تھا تو ایٹی ون آئے تھا تمہ پھر تو وفا ہر نفس جو ہے will be repaid in full پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ماں کا ثبت جو اس نے کھمایا وہم لا اور وہ نہیں یزلمون نہیں وہ زنگ کیے جائیں گے تو یہ سورہ بقرہ میں ایسی ہی آئے تھے یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہم اور وہ لا یزلمون نہ وہ زنگ کیے جائیں گے یا تا پہ پیش ہو تھرڈ لیٹر پہ زبر یا کھڑی زبر ہو clear give away ہے کہ مدارے مجھول ہے یہ نہ وہ وہ جمع کا سیخ ہے نہ وہ زنگ کیے جائیں گے اگر یہ active version ہوتا normal تو اس میں تو وہ زنگ کریں گے تو پھر وہ ڈور ہوتے ہیں مگر یہاں پہ نہ وہ زنگ کیے جائیں گے اور ڈور کون ہے زنگ کا یہ مسٹری ہے یہی مجھول کا انداز ہوتا ہے افا من آ کیا فا بھلا من وہ جو جو اور جس نے اتبعہ پیروی کرے ردوان اللہ اللہ کی رضا کی کا من اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کا like کے میننگ ہوتے ہیں من جو کے میننگ ہوتے ہیں کا من اس کی طرح ہو سکتا ہے جو با پلٹے با یبو اس پر روپے روٹے با با حمزہ قرآن میں با باو کر کے آتا ہے تو اس کا میننگ ہوتا ہے وہ لوٹے تو با پلٹے جو پلٹے لوٹے بھی سختن ساتھ ناراضگی کے سخت ناراضگی کے لیے آتا ہے اور یہ قرآن میں چار دفعہ نظر آتا ہے ناراضگی کے لیے ریعت اینگر کے لیے بسختن ساتھ ناراضگی کے من اللہ اللہ کی طرف سے با کی ایکزمپل ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر نائنٹی میں نظر آتا ہے کہ وہ فباؤ یعنی تو لوٹے غزب ساتھ غزب پہ غزب یعنی غزب پہ غزب لے کے لوٹے تو فباؤ بغدبن تو سورہ بقرہ کی آیت سکسٹی ون میں بھی دیکھتے ہیں اور نائنٹی میں بھی دیکھتا ہے اور سوئے آل امران میں بھی گزر چکا ہے اور سختن جو ہے اس کی ایکزمپل میں ہمیں ایک دعا دیکھتے ہیں ہم لوگ یہ دعا جو ہے اللہمہ انیعوذ بکا من زوال نعمتک وتحول آفیتک وفجعات نقمتک و جمعی کسی سے پڑھا بڑھنے جمعی ساری کی ساری ہر قسم کی سختک تیری ناراضگی تیرا اینگر جو چیز سے ناراض کرے اس کی چانسلیشن کے تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تو سخت جو ہے اینگر ناراضگی ریت اسی میننگ میں آتا ہے تو یہاں پہ ہم یہ دعا میں مانگتے ہیں سخت پڑھتے ہیں کئی دفعہ ہم دعا میں پڑھتے ہوئے نہیں یاد رہتا ہے تو اچھا ہے کہ اس طرح یاد ہو جائے وَمَعْوَا هُوْا وَثِقَانَا اس کا جہنم جہنم ہو وَبِقصَ وَكِتْنَا بُرَا ہے المصیر لوٹنے کی جگہ سوا دی آرار اٹھوڑ ہے مین جو ہے ایکسا یہ اس میں ظرف ہوتا ہے تب ہی یہ کہ مَعْوَا ثِقَانَا مَسِير مِم ہے تو یہ جگہ کے لئے سوا دی آرار اٹھوڑ ہے ریٹرن کی جگہ بِقصَ جو ہے فیل مزمت کہلاتا ہے کتنا برا ہے اس طرح اس کی ٹرانسلشن کی جاتی ہیں ہم وہ درجات مختلف درجوں میں ہیں ان واللہی اللہ کے نزدیک واللہو بصیر اللہ خوب دیکھنے والا ہے بِمَا اس کو جو یہ عمل وہ عمل کرتے ہیں لَقَدْ أَلْبَتَّ تَحْقِيقُ مَنَّ اللَّهُ احسان کیا اللہ نے مِمْنُّ نُونُ اٹھوڑ ہے مَنَّا يَمُنُّ کا مطلب ہے احسان کرنا اور ہم اللہ تعالیٰ کا نام مَنَّان بھی کہا جاتا تو مَنَّان کے مطلب بہت احسان کرنے والا تو مَنَّ اللَّهُ احسان کیا اور لفظ جلالہ بعد میں آرہے ہیں ہم رفوع حالت میں یعنی کہ پیش دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنُو پر جب ریکول کرو پیسٹ کے لئے عزت آتا ہے جب بَعَثَا اس نے بھیجا فیلِ ماضی کے آخر میں جب زبار آتا ہے اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہیڈن ہوتی بَعَثَا اس نے بھیجا مَبْعُوث کیا فِيْهِمْ انہی میں رسولاً ایک رسول مِنْ أَنفُسِهِمْ ان کے نفسوں میں سے يَتْلُو وہ تلاوت کرتا ہے تَلَا يَتْلُو تِلَاوَتًا یہ جو ہے اس میں آپ کو وَاو ساکن دیکھ رہا ہے مگر یہ پلورل کا نہیں ہے زیادہ طرح وَاو ساکن دیکھتے ہیں چیزوں میں تو وہ پلورل کا ہوتا ہے مگر جب جس یہاں پر اس کا روٹ ورڈی تعلام وَاو ہے تو کبھی کبھا جن کے روٹ ورڈ میں آخر میں وَاو آتا ہے ان کا واحد بھی اس طرح وَاو ساکن کے ساتھ آ سکتا ہے کم نظر آتا ہے پران میں یَتْلُو تلاوت کرتے ہیں عَلَيْهِمْ ان پر آیاتی آیات اس کی وَيُزَكِّهِمْ زَكَّ یُزَكِّ کا میننگ ہے تو پیوریفائی یُزَكِّ وہ پیوریفائی کرتا ہے پاک کرتا ہم انہیں وَيُعَلِّمُهُمْ اور وہ سکھاتا ہے یہاں کی ترونسلشن وہ عَلَّمَ يُعَلِّمُ جب لام پہ تشدید کے ساتھ عَلَّمَ يُعَلِّمُ آتا ہے اس کی میننگ ہوتے ہیں تو تیج یُعَلِّمُ وَسِکھاتا ہے ہم انہیں الْكِتَابَ وَالْخِكْمَةِ کِتَابَ وَالْخِكْمَةِ وَإِن کَانُوا اور بے شک تھیو ان کی ترونسلشن آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر ہوتی ہے اگر کبھی کبھار ان کے پاس اللہ آ رہا ہے اس کی ترونسلشن ہوتی نہیں مگر ان کی ترونسلشن دے شک بھی ہوتی نظر آتی ہے قرآن میں کبھی اس کے لئے ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں دو سائنز نظر آتے ہیں اس کے بعد ایسا ایسا فیل ہوتا ہے جس طرح کانا کانا کی طرح زننہ کی طرح کادہ جس طرح کچھ خاص ٹائپ کی فیل ہوتا ہے یعنی یہ چیز ہوتی ہے خاص ٹائپ کی فیل ہوتا ہے اور پھر ایک لام پہ زبر نظر آتا ہے کسی اسم سے پہلے لام پہ زبر نظر آتا ہے تو یہ اس کی دو سائنز ہوتی ہیں اور اس کو پہچان سکتا ہوں وائن اور بے شک کانا ہوتے وہ من قبل اس سے پہلے لَا الْبَتَّ فِي دُولَان گمراہی مَن مُبِين کھلی واضح قرآن میں یہ اور جگہ بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں جس میں بے شک کی ٹرانسلیشن ہے جیسا کہ سورہ نسا کی آئیت فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُم ہے سورہ نسا کی آیت نمی نائنٹی فور میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کہا کہ تم بھی اسی طرح تھے اس سے پہلے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُم اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا تمہیں اسلام دے کے اور سورہ حجرات میں بھی یہ مننونہ کر کے آئے اچھا اس کی اچھا تھی آپ من قبل ہی اس سے پہلے لَا مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُم ایک اور سائن اس کا البتہ ناواقف تھے تو یہ اس طرح نظر آتا ہے یہ سورہ یوسف کی آیت نمی 3 میں اس طرح سورہ جمعہ کی آیت نمی 2 میں اس طرح آپ کو نظر آتا ہے جس کے چانسلشن بے شک ہے 164 ہو گیا یہاں پھر ہمارے لیسن کمپلیٹ ہوا آسان لیسن تا الحمدللہ اس کی بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائیں اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائیں قرآن کے لئے جو بھی ہم کوشش کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں اور اس سے ہمارا تسکیہ کر دیں اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا اور اللہ تعالیٰ نے پیورفائی کرنے کی کوشش کی اور ان کی تو پوری کوشش انہوں نے کی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی باگ کر دے اور ہمیں بے شک ہم گمراہی میں تھے اور اللہ نے ہمیں کلام دیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تک کلام پہنچانے والا بنائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیلالیم و تبعالینا انکا انتا طواب الرحیم سبحانک اللہم بحمدکا وشدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ